ہلو دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں اگر آپ پورے پرتفی پر نظر ڈالیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ اس کام میں پوری طرح سے سفل نہیں ہو پائیں گے ایسے ہی مصر کے چرچد کیزہ شہر کا گریٹ سفنگز اپنے آپ میں کئی راز تفن کیے ہوئے ہیں جو کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی دنیا کے سامنے نہیں آئے انہی میں سے ایک ہے ایجپٹ میں موجود تکریٹ سفنگز سفنگز کی سرنگوں کو لے کر کئی سوال ہیں جو کہ ہزاروں سال سے سلج نہیں پائے ہیں تو آئیے جانتے ہیں گیزہ کے سفنگز کے بارے میں گیزہ کے مہان سفنگز کو عام طور پر سفنگز کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ لائم سٹون سے بنی ایک وشال کائے موردی ہے جس کی بناوت بہت ہی دلچسپ اور عدبوت ہے اس سفنگز کا شریر شیر کا اور سیر مانو کا ہے مصر کے گیزہ شہر میں ست نیل ندی کے کدارے گیزہ پلیٹو پر ست یہ سفنگز پورا دشا کی اور مو کیے ہوئے ہیں اس وشال کائے موردی کے پنجے سے پونچ تک کی لمبائی دو سو چالیس فیٹ اور انچائی چھاسٹھ فیٹ ہے اسے مصر کی سب سے پرانی موردی کلا کا نمونہ مانا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتھر کے ایک ٹکڑے سے تراش کر بنایا گیا ہے اس کا نرمان فیرون کے شاسنکال کے دوران کیا گیا تھا حالیٰ کہ کچھ اتحاسکار اسے کافرے کے شاسنکال سے بھی پرانا مانتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی اور پرانی موردیوں میں گنا چاہتا ہے لیکن اس کے بنیادی سوروب اور نرمان کو لے کر اتحاسکاروں کے بیچ مدبھید دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ اسے کس نے اور کب بنبایا تھا اور موردی کے بنانے کا کیا عدیشہ تھا وغیرہ وغیرہ نام اور آگار کو لے کر گیزہ سونگز کا اصلی نام کیا ہے اور پراجین سمیں میں اسے کس نام سے بکارا جاتا تھا یہ پتہ لگانا کاوی مشکل ہے کیونکہ اس وشال کا اموردی سے سمبندت دستاویز اتحاس میں نہیں ہے اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کس سونگز کا نرمان کیوں کیا گیا تھا حالانکہ سوال کا کوئی سٹیگ جواب تو نہیں ہے لیکن کئی اتحاسکار اسے یونان کے پراجین کہانیوں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں باستہ میں یونان کے پراجین لوگوں کی دھارنا کے انصار سونگز ایک ایسا عدبود دانب تھا جس کا سر ستری سے ملتا چلتا تھا اور شریر شیر کے سمان تھا اور اس شیر کے شریر میں پنکھ لگے ہوئے تھے مصر کے لوگوں کے مطابق سفنگز پنکھ والا ایک ایسا شیر تھا جس کی چھاتی اور سر آدمی سے ملتے چلتے تھے لوگوں کی دھارنا تھی کہ سفنگز پیرامیڈ کی بری آتماوں سے رکشہ کرتا ہے اور اسی سوچ سے اس کا نرمان کیا گیا کچھ ایکسپرٹس کے مطابق اسے مصر کے بادشاہ فیراؤن کی قبر مانا چاہتا ہے کیونکہ سفنگز پیرامیڈ اور اس ٹیمپل کے پاس موجود ہے جہاں کبھی فیراؤن کا انتم سنسکار کیا گیا تھا وہیں دوسری طرف کچھ اتحازکار کے مطابق سفنگز کا نرمان فیراؤن کی بادشاہت اور طاقت کو درشاتا ہے تو وہیں کچھ وشیشک اسے اس سمیں کے پوجہ جانے والے دیوتا اور سائریس کے سبتر ہورس کی طاقت کا پرتیق مانتے ہیں حالانکہ ان میں سے کونسی بات سچ ہے اس کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے سو سال پہلے سونگز کا صحیح آگار اتحازکاروں کے لیے ایک انسلجی پہلی تھا کیونکہ شروعاتی سمیں میں اس وشال کا سونگز کی گردن سے اوپر کا حصہ دکھائی دیتا تھا جبکہ باقی کا شریر مٹی کے اندر دفن تھا اور اسی قارن سونگز کی لمبائی کسی کو نہیں معلوم تھی اگر آپ انیس سو بیس میں لی گئی سونگز کی تصویروں پر نظر ڈالیں تو آپ کو کیول سونگز کا صرف ہی دیکھنے کو مبینے گا اس کے بعد انیس سو پچیس میں اتحازکاروں اور آرکیولوجس کی ٹیم نے موردی کے آسپاس خدائی کروائی جس کے بعد سونگز کے پورے شریر کا دھانچہ باہر آیا مصر کے ٹیمپل آف لگجر میں اسی طرح کے تیرہ سو سے بھی زیادہ چھوٹے آگار کے سونگز موجود ہیں جو کہ مصر کی پراجین سنسکریتی سے آفگت کراتے ہیں اس کے علاوہ سونگز کے باہری سطح پر پینٹ یعنی رنگ کے نشان ملے ہیں جو کہ تین ہزار سال سے بھی پرانے ہیں کہا جاتا ہے کہ راجہ ٹوٹن خامون نے اس موردی کی مرمت کروائی تھی اور اسی دوران اس کی سطح پر پینٹ کے نشان ملے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس موردی کو تین ہزار سال پہلے مرمت کی ضرورت پڑی تھی تو میں آج سے کتنی پرانی اور پراجین ہوگی موردی پر پینٹ کے یہ نشان اس کی عمر اور نرمان کو لے کر پھر سے سوال کھڑے کرتے ہیں وہیں انیس سو بجاز کے تشک میں سونگز کی موردی پر پانی کے کٹاو کے نشانوں کو کھوجا گیا جو کہ شاید بارش کے قارن ہوئے ہوں گے لیکن پچھلے نو ہزار سالوں سے مصر میں اتنی بارش ہوئی ہی نہیں کہ موردی پر کٹاو کے نشان آ جائے اور ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سفنگز کی موردی اتحاسکاروں کے انوان سے کہیں زیادہ پرانی ہے کیونکہ موردی پر پانی کے کٹاو کا نشان تبھی سمبھب ہے جب مصر کے مرسطل ہونے کے دوران نرمان کیا گیا ہو کیونکہ مصر کے مرسطل ہونے کے دوران وہاں سب سے زیادہ پارش ہوتی تھی اور ایسے میں مصر کی سنڈشنہ کے بارے میں یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ یہ سبھیتہ کتنی پراجین ہے اور ایسا سمبھب ہے کس کا نرمان اس سبھیتہ کے لوگوں نے کیا ہوگا جو پراجین مصر کے لوگوں سے پہلے یہاں رہتے تھے حالکہ ان باتوں کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ملتا یوں تو گیزہ کا سونگز پورے مصر میں سب سے زیادہ لوگ پڑیے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس شیر کے شریر والی اس موردی پر ایک سرنگ موجود ہے آسمان سے لی گئی سونگز کی تصویروں میں سرنگ کا راستہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے جسے لوہے کے ایک گول ڈھکن سے بند کر دیا گیا اتحاسکار اور آرکیولوجسٹ اس سرنگ کے رہسے کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں اور اس لیے اس رہسے میں سرنگ کے بارے میں زیادہ تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے سن اٹھارہ سو میں امریکہ کے ایڈگر کیسی نے ہمشہوانی کی تھی کہ بیسمی شیطابنی میں سفنگز کے اندر ہال آف ریکارڈ یعنی کہ ایک پرکار کی لائبریری ملے گی جہاں صدیوں پہلے پرتفی سے گائب ہوئی سبہتاؤں کے بارے میں اتحاسک ریکارڈ ہے ایڈگر کیسی ایسی ہی کتھت طور پر پنب جنم ید اور بھوشے میں ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں بتاتے ہیں سفنگز میں موجود ہال آف ریکارڈ ڈھومنے کے لیے سال 1998 میں سپریم کاؤنسل آف اینٹی کوک کے ڈریکٹر نے سفنگز کے نیچے خدائی کروائی لیکن وہاں لائبریری ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے حالانکہ کھدائی میں سفنگز کے اندر موجود سرنگوں کو تو گھوچ لیا گیا سال سترہ سو چالیس میں چارلز تھومسن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو لوگ گیزہ سفنگز کے سر پر چڑے تھے ان کے مطابق وہاں پر ایک گول سرنگ ہے جس کے ذریعے اس مورتی کے اندر اترا جا سکتا ہے لیکن انیس سو بیس میں ایک انجینر نے سفنگز کے سر پر موجود سرنگ کے راستے پر ایک لوہے کا ڈھکن لگا کر اسے ڈھک دیا سال انیس سو چالیس میں ہارورٹ یونیورسٹی کے پروفیسر جارج انڈریو نے سفنگز کے اندر موجود سرنگ اور راستے کو دکھانے کے لیے ایک ڈرائنگ تیار کی جس میں سفنگز کے اندر موجود سیڑیوں اور چیمبر کو دکھایا گیا تھا انہوں نے انمان لگایا کہ سفنگز کے اندر وشال کا ایک کمرے بھی موجود ہو گئے جنہیں آج تک کوئی نہیں کھوچ سکا اتنا ہی نہیں جارج نے یہ بھی بتایا کہ سفنگز کے اندر سوریہ دیوتا کا بھوے مندر ہے ان کا کہنا تھا کہ مصر کی دھرتی کے نیچے ایک وشال کا اے شہر دفن ہے جو کہ کسی زمانے میں استدوہ میں تھا لیکن ان باتوں کو لے کر آج تک کوئی خلاصہ نہیں ہوا گیزہ کے مہان سفنگز کا رہ سے یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ رہ سے نہیں ہے سال دوہزار چھے میں سفنگز کو لے کر چونکانے والی باتیں سامنے آئی ہیں جب روس کے رہنے والے بارہ سال کے بورسکا نے چونکانے والے خلاصے کیے بورسکا نے دعویٰ کیا کہ پچھلے جنم میں وہ منگل گرہ کا نباسی تھا اور پرتفی کے لوگوں سے سمپر کیا کرتا تھا بارہ سال کے اس بچے کی باتوں کو زیادہ تر لوگوں نے مزاق سمجھا لیکن حرانی کی بات یہ تھی کہ اس بچے کو اتیادک ٹکنالوجی کا گیان تھا بورسکا نے یہ بھی بتایا کہ سفنگز کے کان کے پاس ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ مورتی کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد آرکیلوجسٹ نے بورسکا کی بات مان کر جب سفنگز کے کان کے پاس کھوج کی تو انہیں واقعی میں وہاں ایک دروازہ ملا اس کے بعد آرکیلوجسٹ اور سائنٹسٹ نے ریڈار کی مدد سے سفنگز کی چانچ کی جسے کہ یہ بات سامنے آئی کہ سوشال کائے مورتی کے اندر صرف چیمبر اور سرنگے موجود ہیں جن کے بارے میں بورسکا نے پہلے بتایا تھا حالکہ ریسرچرز کو سفنگز کے اندر اور کیا ملا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے وہیں دوسری طرف بورسکا کو بھی سفنگز سے جڑے بیان دینے سے روک دیا گیا اس دوران سفنگز پر ہوئی کھوج اور پرینام کو باہری دنیا سے پوری طرح چھپایا گیا اب مصر کے اتحاسکار اور آرکیلوجسٹ کہتے ہیں کہ سفنگز کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہ محض ایک پراجین مورتی ہے اور ایسا سمبھو ہے کہ بھوشے میں ہمیں سفنگز سے جڑے کئی نئے رہسے سننے کو ملیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس وشال کائے مورتی کے اندر کئی راز دفن ہے جنہیں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے بھلے ہی آرکیلوجسٹ ہمیں وہ راز نہ بتائیں لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اپنے آپ ہی سامنے آ جاتی ہیں ویسے مصر کے اس رہسے میں کیزہ سفنگز کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار